میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ تقویٰ ہے قرآن مجید نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ نہ کسی بڑے کا بیٹا ہونا نہ کسی اعلیٰ نسل خاندان سے ہونا یہ بھی وقار کی علامتیں ہیں لیکن قرآن مجید نے کہا ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ کے نزدیق اس کی عزت زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈھرتا ہے اور متقی نماز پڑنے والے کو نہیں کہتے متقی روزہ رکھنے والے کو نہیں کہتے متقی حاج کرنے والے کو نہیں کہتے یہ بھی یاد رکھیں متقی پریزگار اس شخص کو نہیں کہتے جو صدقہ تو خیرات زیادہ کرتا ہے متقی پریزگار اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے جو غلطی نہیں کرتا وہ پریزگار ہے جو گناہ سے حد امکان کوشش کرتا ہے بچنے کی وہ پریزگار ہے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے جو زیادہ پریزگار ہے جو اللہ سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بڑا علم کون ہوتا ہے بڑا علم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں کہ حضور پھر علم کس بات کا نام ہے فرمایا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا علم ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا اللہ سے اللہ کے وہ بندے ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے علم اتا فرمایا ہے وہ ڈرتے ہیں تو عزت کا پہلا میار ہم سمجھتے اب بڑی گاڑی نوکر چاکرانا جانا یہ سارے باعث عزت ہیں قرآن مجید نے کہا نہیں تو اگر سمجھتے ہیں میں وہ نواب خانتان سے چودری ہوں تو میں باعث عزت ہوں حضرت باجزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باجزید بستامی گارہ آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے الاد گہری ہو گئی تو حضرت باجزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باجزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہی نا آپ فوراں اس کو بولنے نہیں دیا یا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائے لوگ سو جائے تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تُو ہے اور تُو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باجزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا بادہ ہے کسی کو بات ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پر دستہ کھوئی میں باہر گیا نیا چراغ نئی بتی نیا دیا کہانے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا جب تن آئی ہو اور تُو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتے چلے گئے تیسرا دینا آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستہ دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تُو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یودی پیشوہ نے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یودیوں باہر آؤ عیسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ بایزید ہے میں یودیوں کا پیشوہ ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بلا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں بایزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھگ جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں غور کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقوی سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزتیں اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی گلامی کر لیں پھر میرے نبی کے ہو جاؤ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی ہے بڑا ٹھہراؤ ہے یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر جکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے کہتے ہیں بزرگو یہاں آ جائیں حضرت جی یہاں آ جائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی وقار کی ہوئی ایک صاحب ایک بچہ نے داڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے علامہ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں ہفت ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنت نظامی ہاتھ سال میں ہوتا ہے مفت کا علامہ بن گیا ہے تجھے بخار نہیں دے دی اللہ تعالی نے عزت میرے آلہ حضرت فرماتا عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں آلہ حضرت یہ بات دھارس بند آتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بند آئے آلہ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آگیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روپ بدلوں گا حضرت اورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے بڑے پریزگار آگئی وہ بے روپیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لیں حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپانیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو داس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرسیائی مان لی کپڑے پھاڑ لیے سر کے بال مڈا لیے بھویں تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے داس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سر پہ جناہ کیپ پہل لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحال لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے داس روپے دیئے ایک کا تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے کہنے لگے دعا نہ کرالوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑھے اوپر گئے تو لائل لگی ہے بابا جی کار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا ہے میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا امارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے ہیں اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں ایک آون ون نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دانے تو میں نے بابا جی کچھرے پر نظر ڈالی تو بڑا نورانی چیڑا بڑی خوبصورت لبو لے جا میں نے کہا ہے میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھبکی دی دوچہ نصیتیں بھی کال ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت اکھر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہنے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور انگزیب کا انہوں نے لگا یار تُو نے عاد کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تُو دیکھ جلدی بتا کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سار کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تو نے اورنگ جیف جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھ بس بات ختم ہو گئی حد ہو گئی دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤں کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آگیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں برس پڑی سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور رو گئے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موڈ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موڈ کی داری جھوٹ موڈ کی پگڑی جھوٹ موڈ کا فقر میں نے جھوٹ موڈ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگئے ہیں اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنو گا تو اللہ کیا کچھ حطا فرمائے گا اللہ کتنی نعمتوں سے نمازیں گے میرے آلہ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے